کانگرے سپاٹی کے وعدے کانگرے سپاٹی کے جھوٹ اس کی گلمبی تاریخ ہے اس کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو شاید دس بجے سے پہلے تخریر کو ختم کرنا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں اس اتنا ہی کہنا چاہوں گا میں نے بات پہلے بھی کہی آپ کے درمیان میں آ کر پھر سے کہہ رہا ہوں یاد رکھئے جس ریاست میں دو خومی پارٹیاں ہوتی ہیں بی جے پی اور کانگریس جہاں پر ہوتی ہے سب سے بڑا نقصان اگر ہوتا ہے تو دلیتوں کو ہوتا ہے آدھی واسیوں کو ہوتا ہے اخلیتوں کو ہوتا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر یہ کہاں جائیں گے اور بی جے پی کو ضرورت نہیں ہے بی جے پی اپنے ہندو ٹوا کی پروگرام کو لے کر آگے بڑھ چکی ہے جہاں پر تیسری قوت ہوگی تو بیلنس آف پاور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے قوت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے توازن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر دو پارٹی خومی پارٹیاں رہیں گے مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے موقع دیا ملک کے کونے کونے میں جانے کا محمد یا پردیش کو جا کر دیکھا راجستان کو جا کر دیکھا بڑے بڑی ریاستوں میں جا کر دیکھا وہاں پر یہی دیکھنے میں آتا کہ جہاں پر دو قومی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر اخلیتیں کو برباد کر دیا جاتا ہے آپ بولیں گے اتر پردیش میں سماج وادی ہے سماج وادی اب نہیں رہی سماج وادی پارٹی نہیں رہی اس کی طاقت خوت قتم ہو چکی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے پاس ایک تیسرا پلئر ہے یہاں ہمارے پاس مندلس ایک چوتھا پلئر ہے آپ کا اس بیلنس کو برقرار رکھئے اوٹ دینا آپ کا کام ہے آپ کو سمجھانا آپ سے گزارش کرنا آپ کو یہ بتانا میرا فریضہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر دو خومی پارٹی بن جائیں گے تو یاد رکھی ہم ان کے پیروں کا فٹوال بن جائیں گے یہ صرف ہم سے ڈرہ ڈرہ کروٹ حاصل کرتے رہیں گے یہ جو کام آپ دیکھ رہے ہیں دو سو دس ریزیجنشل سکول دو سو پانچ ریزیجنشل سکول میں اگر آج ایک لاکھ تیس ہزار بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں کو بتاؤ تم نے کام کیا کہیں ریاست میں رادستان میں کانگریس کی سرکاریں کتنے ریزیجنشل سکول ہیں ایک کتنا بجٹ ہے اخلیتوں کا اس سال دھائی سو کورٹ تیلنگانہ میں کتنا ہے باویس سو کروڑ کیوں یہاں پر ایک تیسرا پلئر ہے اس بات کو آپ یاد رکھو اگر یہ دو خومی پاٹی کے آپ جائیں گے نہیں کرنا ٹکا کرنا ٹکا میں کیا ہو رہا کرنا ٹکا میں جب سے کانگریس آئی وہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں پر کسانوں پر پانی نہیں ہے ریزرویشن بی جے پی نے نکالا چھ مہینے میں ایک خانون نہیں بنا سکے کہ دوبارہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکے کرنا ٹکا میں جذبات سے کھیلتے رہیں گے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا اور جب کبھی بھی کانگریس اقتدار میں تھی اندرہ پردیش میں فسادات ہوتے رہے اسی زمین پر فساد ہوا سنگارڈی میں حیدر آباد میں فساد ہوا ہر سال میں کچھ نہ کچھ ہوتا مگر الحمدللہ پچھلے نو سال سے تیلنگانہ میں امن ہے تیلنگانہ ترقی کر رہا ہے یقیناً اور کرنا ہے کسانوں کے لیے غریبوں کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا کام ہو گیا بہت کرنا ہے مگر اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو تیلنگانہ میں کام ہوا ہے اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے کانگریس جہاں پردیسوں میں ہے وہاں پر فساد ہوتا ہے آپ بولیں گے مثال دو راجستان کی مثال لے لو جنید نصیر کو راجستان میں گاجمیکہ سے کڈنیپ کر کے ہریانہ لے جا کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے مہاں کا چیف منسٹر نہیں جاتا ان گھر والوں سے ملنے کے لیے ہم ہیدرابان سے نکل کر جلی سے گاڑی میں جاتا ہوں جنید اور نصیر کے گھر میں جا کر ملتا ہوں مہاں کا کانگریس کا چیف منسٹر کب گئے شوک گئے لوٹ پچیس دن کے بعد گئے زندہ جلا دیئے تھے جنید نصیر کو کتنے پیسے دیئے پانچ لاکھ روپیے پندرہ لاکھ بولے پانچ لاکھ ملے بھی تک اور وہی ایک اور ٹیررسٹ کا واقعہ ہوا تھا کسی لوگوں نے جا کر ایک کنہیہ لال ایک ٹیلر کو اس کا خطل کر دیا پچاس لاکھ لیے اچھا گھر یہاں بھی دینا تھا جنید نصیر کو مارنے والے بھی ٹیررسٹ ہیں کنہیہ لال کو جو مارا وہ ٹیررسٹ ہیں ٹرین میں جیپور کی ٹرین میں وہ ریلوے پروٹیکشن فورس کا ٹیررسٹ نام پوچھ کر گولی مارتا ہے ایک شخص ہیدراباد بازار گھاٹ کا ہے آپ کے بیدر کا رہنے والا تھا مر ہیدراباد بازار گھاٹ میں رہتا تھا اکبر اٹھے اسمبلی میں اور چیف فنسٹر سے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہیدراباد کا رہنے والا ہے اس کی بیوہ ہے اور تین معصوم بچے ہیں حکومت نے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ان بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے مندلس نے مطالبہ کیا اس بیوہ کو نوکڑی کا لکھر ملا تو بھی ہچکے کا گھر ملا اس میں ایک مرنے والا راجستان کا تھا پوچھو جا کے آپ اس کو کیا ملا راجستان میں کانگریز کی سرکار ہے پوچھو آپ معلوم کرو کیوں نہیں دیئے کیوں نہیں دیئے کچھ نہیں دیئے وہ پکار پکار کر تھک گئی بیوہ راجستان میں یہ حضر آباد میں تلنگانہ میں آپ کی ایک پاٹی ہے منلس یہاں پر دو قومی پاٹیاں نہیں ہیں ایک تیسرا پلئر ہے جس کا نام کیسی آر ہے بیلنس آف پاور آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اسی لیے فوراڑ حکومت نے کام کیا راجستان میں کیوں نہیں کیا بتاؤ میرے کو آپ بتاؤ پوچھو آپ آپ نے آپ سے سوال کروا خوٹ ڈالنے سے پہلے سیکیٹریٹ کی مسجد کو شہید کیا گیا غلط ہوا یہ کانگریس والوں سے پوچھوا آپ انہوں نے ریزولویشن پاس نہیں کیا تھا اپنی پارٹی میں کہ دوبارہ بابری مسجد کو بنائیں گے پوچھو ان سے آپ تم نے پاس کیا تھا نہیں کیا تھا اپنے پارٹی میں پاس کیا تھا تم نے سی ڈبلیو سی میں ہم نے سیکیٹریٹ میں دوبارہ اس زگاہ پر اس مسجد کو تعمیر کیا کیوں کیا کیونکہ آپ کے پاس بیلنس آف پاور ہے آپ کے پاس طاقت ہے یہاں پر دو پلئر نہیں تین پلئر ہے چار پلئر ہے خوت آپ کے پاس ہے اسی لئے آپ کام کروا رہے ہیں یہ کانگریس آئے گی تو ایک دو خومی پاٹیاں اخلیتوں کو برباد کر دیں گے بہے بڑے وعدے کریں گے کچھ نہیں کریں گے راجستان میں جا کر دیکھ لو آپ راجستان میں ساج بیسد مسلم بچے اینیمک ہیں خون کی کمی ہے ان کے پاس مسٹڈی کروایا پوری بہے بڑے ماہرین